دوستو آپ سبی کا سواگت ہے دھاما بی لوگ چینل میں دوستو یہ گنے کا خیت اپنے مارچ کے مہینے میں بوائی کیا تھا لیکن دوستو ان خیتوں کی جادہ اچھی دیکھ بال اس بار نہیں ہو پائی ہے نہ ہی ان میں کوئی سمیہ سے دوائی خات بغیرہ ڈال پائے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی جتائی بغیرہ ہو پائی ہے کیونکہ ان خیتوں میں دوستو کافی گھاس ہو گیا ہے سمیہ باپ کے کارن یہ سب کچھ ہو پائے ہے کیونکہ دوستو اس بار ہمارے پاس میں کافی گنہ کھڑا ہوا رہ گا تھا جس کو چھلائی کرنے کے چکر میں کافی بیستہ چلتی رہی اور ان خیتوں کی طرف کوئی خاص زیادہ دھیان نہیں گی دیا گیا اور دوستو گنہ چھلائی ختم ہونے کے بعد میں ہم نے ان خیتوں کی طرف تھوڑا دھیان دیا ان میں سیچائی لگائی اور سیچائی لگانے کے بعد میں جیسے یہ خیت جتائی لاکھ ہوئے تو ہم نے جتائی کر کے ان کی فاولوں سے خدائی شروع کر دیا ہے حالکہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو کافی خرپتوار یعنی کہ کافی زیادہ گھاس ان خیتوں میں ہو گیا ہے اور میں نے آج چار پانچ آدمی لیور کے ان خیتوں میں لگا دیا جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں اچھے سے ان کی خدائی کر رہے ہیں کیونکہ دوستو بینہ جتائی کے اور بینہ فاولے کی خدائی کے جو ہمارے گنہ پودے ہوتے ہیں ان میں سے اچھے سے کلوں کا پھوٹاو نہیں ہو پاتا ہے اور نہ ہی اچھے سے بڑھ بار کر پاتے ہیں اس لیے ایک دو بار جتائی ہو کر کے ایک یا دو فاولے کی خدائی ہو جائے تو خرپتوار تو مری جاتے ہیں لیکن ہمارے گنہ پودے کی جڑے بھی اچھے سے مٹی میں بڑھ بار کرنے لگتے ہیں جس سے ہمارے گنہ کلے کا اچھے سے وکاس ہوتا ہے اور ہمارے جو پودے ہیں وہ بھی اچھے سے بڑھ بار کرنے لگتے ہیں اور دوستو آج دیکھیں ہم اس کی خدائی کر رہے ہیں لیکن بارس کا موسم ہو رہا ہے اور تھوڑی تھوڑی بوند بھی پڑ رہی ہے حالانکہ شام کے سمیں ادھک بارس ہونے کے سباب نہیں ہے لیکن دوستو پھر بھی ہم فاولے سے ان کھیتوں کی خدوائی کروا رہے ہیں اگر بارس کسی وجہ سے کم ہو پاتی ہے تو گھاس سوک جائے گی لیکن اگر زیادہ بارس ہو جاتی ہے تو اس میں سے آدھا بھی گھاس نہیں مرے گا ہمیں دوبارہ سے ان کھیتوں کی فاولے سے خدائی کروانی پڑے گی لیکن دوستو جیسا بھی ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ان کھیتوں کی یہ گھاس سوک جائے مر جائے خدائی ہونے کے وجہ سے اور ہم ان میں کچھ خاد بغیرہ یا ارورک ڈال کر کے ان کی ایک بار اور جتائی کر دے اور پھر سیچائی لگا دے کیونکہ دوستو بینا خاد بغیرہ کے دیکھیں فصل بھی پیلی پیلی سے ہو گئی ہے کوشش یہی ہے کہ جلدی سے جلدی ان کھیتوں کی خدائی کروا کر کے اس گھاس کو سماپت کر دیا جائے اور اس کے بعد میں ان میں کچھ ارورک یا کریٹنا سی دوائی ڈال کر کے سیچائی لگا دی جائے جس سے گنہ پودے کا پھٹاو اچھے سے ہو سکے کلو کا پھٹاو اچھے سے ہو سکے اور گنہ پودوں کی بڑوار اچھے سے ہو سکے اور پودوں میں یہ پیلا پن جو ہے یہ تھوڑا کم ہو سکے بس یہی سب کوشش میں دوستو ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس سمیہ بھی دوستو کچھ چھوٹی چھوٹی بوندے پڑ رہی ہے کیونکہ آسمان میں اوپر کافی زیادہ بادل اس سمیہ اچھائے ہوئے ہیں اور چھوٹ چھوٹی بوندے پڑ رہی ہیں اور شام کے سمیہ لگتا ہے کہ شاید بارش ضرور ہوگی اور اگر بارش ہو جاتی ہے تو دوستو یہ کام تین چار دنوں کے لیے ڈیلے ہو جائے گا اور تین چار دن بعد دوبارہ سے فاورے سے خودائی کروا کر کے اس کی جتائی کرنی پڑے گی دوستو تب ہی ہماری فصل اچھے سے ہو پائے گی اسی سب کوشش میں ہم لوگ لگوئے ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے